پروگرام میں خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز اور میں ہوں استداللہ خان ناظرین کل سعید غنی صاحب نے عدالتی حکم کو رسپانڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا اور میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا گھر نہیں گراؤں گا لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے اور بہت سارے مسائل بھی کچھ مختلف سٹیٹمنٹ بھی آنے لگیں یہاں تک کہ سندھ کے کچھ وزارہ نے تو وفاق کو للکارنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وفاق جان لے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اب فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وفاق کو کس طرح سے فریق بنا رہی ہے سندھ گورنمنٹ پھر وہاں پر شادی ہالز گرائے جانے پر جو نوٹیفیکیشن دیا گیا اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کل شادیاں جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہیں جو کل ہونے جانے ہیں کیونکہ شادی ہالز دال پر چلے گئے ہیں ایمکی ایم بھی ایک فریق بن کر مختلف سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو اس معاملے کو ذرا دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سندھ حکومت ریلکٹنٹ دکھائی دیتی ہے یا وجوہات واقعی جنون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف نے جو سائی وال واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پولیس ریفارمز پر کام تیز کرنے کا حکم دیا ایمان خان صاحب نے اور اس کے نتیجے میں جو پہلا عمل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تھانوں کو موڈل تھانوں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے تو کیا تھانوں کو موڈل تھانے بنانا ہی پولیس ریفارمز کہلاتا ہے یا کچھ اور بھی اس پر دیکھیں گے پھر نواز شیف صاحب نے طیبی بنیادوں پر سزا موتلی کے درخواست دائر کر دی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے پارلیمنٹ جو ہے یہ غیر سنجیدہ لوگوں کا ایک مرکز بن کے رہ گیا ہے کوئی پروڈکٹیو کام وہاں پر ہونی پارا اور قوم جو ہے وہ صرف ایک بائیک آٹ کا منظر دیکھنے کے لیے یا ایک اشتہال انگیز تقریر سننے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے ٹیکسز کے مد میں وہ دے رہے ہیں تو کیا حاصل ہو رہا ہے اسے یہ تمام موضوعات ہیں آج کے پروگرام کے میرے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود مالک صاحب تشریف رکھتے ہیں روف کلاسر صاحب موجود ہیں آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں مالک صاحب دیکھیں آپ سے محبت کا عالم کیا محبت کیا ہے آپ کا نام جو ہے وہ ابھی تک آپ کو یار کر رہے ہیں محبت کیا ہے میرے سیٹ پہ کابو کیا وہ آپ نے میری کرسی پہ آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ یہ کیا ساتھ دیکھنا ساتھ دیکھو کس ہے مالک میرے فیلز ویری سٹرینج آپ اسی سٹوڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں بیٹھے ہو لیکن اب ندیس کیا کہ اس ٹائی پہ کتنی ریلیکسنگ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں رہو ٹائی پہنا بھی مجھو ضروری نہیں مالک صاحب سعید غانی صاحب نے کل سپریم کورٹ کو ریسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں گر سکتے وزارت چلی جائے گی یہ گھر نہیں گر آسکتے اچھا اب اس کو اگر واقعی دیکھیں بھی تو وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے پیچھے چالیس سال میں اتنی غیر قانون تعمیرات ہو چکی ہیں اور پھر وہ ہائی رائش بیلڈنگ پھر لوگ وہاں پر مقیم ہیں ایک انسانی بنیادوں پر لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعی سندھ گورنمنٹ اس کو کر نہیں سکتی یا پھر ان لینڈ گرابرز کو جن سے رشوتیں لے کر فیک اگرانکس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اب تو اتنا بڑا ہمنیٹیرنگ کرائیس ہے وہاں پہ کہ اتنا سمپل چیز نہیں کہ آپ اتنے گھروں کو توڑ دیں پھر وہی بحث ہو جائے گی کہ اس سب یہ اتھولٹیز کہاں تھیں جب یہ سب کچھ بن رہا تھا ہم اسی لیے دو اشیوز کے اوپر میں پروگرامز میں بھی کرتا رہا ہوں اسی کمرے میں بیٹھ کے اور اسی اشیوز اٹھاتا رہا ہوں کہ دو مجھے ڈسیئنس میں بڑا اعتراض تھا سپریم کورٹ کے ایک جب یہ آپ کی کانسٹویشن ون کی بیلڈنگ ریگلرائز ہوئی ایک جو بحریہ کے اوپر ریگلرائزیشن کی بات ہو رہی ہے اسیو کیا تھا اور آج بھی وہی بہنات آپ نے سنیں اگر وہ ریگلرائز ہو سکتا ہے بنی گالہ تو کراچی کیوں نہیں اگر وہ کانون کا اشیو یہی ہے جب آپ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ لیگل پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں جب سپریم کورٹ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے اور اپنی طب سے ایک وزنم میں ڈیل میکنگ کرتی ہے تو پھر وہ کانونی بڑے خوفناک اس کے اثرات ہوتے ہیں اب یہ سیرس اشیو ہے کراچی کا میرا نہیں خیال کہ it's an impossible position کہ وہ کراچی میں گھر نہیں گرائے جا سکتے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا middle of the ground طریقہ نکالنا پڑے گا but having said that اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کم از کم اتنا گورننٹ ضرور کرے جائے سپریم کورٹ کے پاس بات کرے لیکن جن لوگوں نے یہ تعمیرات ہونے دی جنہوں نے بیلڈرز نے بلینز کمائے جن ہاؤسنگ اتھاریٹی والے افسران اس زمانے میں throughout years رہے ہیں ان کو بالکل لیگل پرسیکوشن ہونے چاہیے پرسیکوشن ہونے چاہیے رگڑنا چاہیے سزائیں ملنے چاہیے تاکہ یہ رک جائے اس چیز کو آپ undo impossible ہے اتنے سینکڑوں گھر نکالنا کمارشل انٹرپرائزز آپ توڑ سکنے ہیں دکانے پلازاز وہ بھی ایک ایشیو ہے but at least آپ گھروں میں سے بچوں کو عورتوں کو سا سڑکوں میں نہیں پھینک سکتے ایسے وقت میں جب ایکانمی بھی بومنگ نہ ہو پہلے ہی معاشی حالات لوگوں کے خراب ہیں لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہیں سب کچھ ہیں وہاں پہ جب آپ لوگوں کو اور یہ وہ علاقے ہیں زیادہ جہاں پہ lower middle income groups ہیں یا lower income groups ہیں ان کی کوئی سیونگز بھی نہیں ہے fall back بھی نہیں ہے اس ملک میں کوئی social network نہیں ہے کوئی social net نہیں ہے جس طرح باہر آپ کا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ بڑا آسان ہے کہ جی گورنمنٹ گرا دیں اور یہ بھی ملکہ نہیں ہے شاید کہ وہاں پہ لوگوں کو اس پلیس کر دیں ان کو متبادل جگہ دیں ان کے کاروبار ہیں ان کے سکولنگ ہیں کاروبار پہ پہ پھر بھی ایک ایک سکولنگ ہے بچوں کے بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن گھر جانسا ہے گھر تو اب سڑک پہ تو نہیں بچوں کو عورتوں کو سڑکوں پہ پہنگ سکتے بیکوز ون ڈے سپریم کوٹ ووک اپ ایسے نہیں ہوتا اچھا کلاسر صاحب یہ جی ایٹی رپورٹ کی اگر سفر نمبر 22 کو دیکھیں تو اس پر وہ سورسز بتایا گیا کہ جہاں جہاں سے فیک اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیسے آتے رہے اب ان میں سے دو تین جو پوائنٹس ہیں بولٹ پوائنٹس وہ اس میں لینڈ گرہبر سے جو رشوت لی جاتی رہی وہ بھی جی ایٹی اس میں فیک اکاؤنٹس میں آتے رہے تو اب ایک طرح سے دیکھا جو پھر منظور قادر کاکا رکا کا نام جو ہے وہ الگ ہے سینڈ بیلڈنگ کنٹرول جی ایٹی کا حصہ ہے تو یہ سارے لوگ اس پورے کھیل کا حصہ رہے ہیں اب اگر واقعی اس کو ریگلرائز کرنے کے لیے یا سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کرتی ہے سینڈ گرمنٹ یا سعید غنی صاحب تو پھر یہ سارا پینڈورا باکس کھل جائے گا جیسے مالک نے کہا وہیسے تو کیش ٹونٹی ٹو کی ہمیں لگت یہ سیچوئیشن وہ ٹھیک ہے کہ ایک ہیمنٹیرین ایک ایشو ایک طرف پہ ہے اب دوسری جو بات ہے انہوں نے جسٹس گلزار صاحب نہیں کیا ذرا ہمیں ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے دس گیارہ سال سے پیپس پارٹی پاور میں ہیں اگر انہوں نے کراچی شہر کو آج کوئی کہہ سکتے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا ہوتا اس کو ڈمپ سیٹی نہ بنا دیتے اس کی اتنی بری حالت نہ کر دیتے تو شاہد میں رکھے لے آج وہاں پہ جسٹس صاحب کو آپ کا کیا خیال ان کو شوق ہے ان کو گلزار صاحب کا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو وہاں پہ ان کو گھروں سے نکلویں ان کو ڈمالش کرویں یا لوگ بروزگار موٹیور آپ نے یہ کراچی کی حالت کر دی ہم مجھے یاد ہے ہم گئے تھے دوہزار پندرہ میں گئے تھے دنیا کے اتنے گندے شہروں میں سے میرا خیال ہے یہ کراچی نے انہوں نے بنیا دیا تھا اس میں پیپلز پارٹی کی ایک اپنی حکومت ہے دس گیارہ سال بڑا پیریٹ ہوتا ہے سر آگ پاس آپ ان کو دیکھیں شہر شاہ سوری کو چار سار ملے تھے انہوں نے یہاں سے ان کو بھگا کے مارا تھا ان کو آپ کو یاد ہوگا ہمائیوں کو یہاں سے شکاست دی انہوں نے ریفارمز بھی کی جی ٹی روڈ بھی بنا لیا اور بہت سارے انہوں نے اچھی خاصی چیزیں بھی چار سالوں میں ان پر پیپرا نہیں لگتا تھا تو یہ کونسی پیپرا لگوا لیتے ہیں نہیں مجھے یہ بتا ہے انہوں نے کونسی پیپرا اپنے اوپر لگوا لیا کونسی ایسا کام ہے انہوں نے قانون کے تحت کرنے کی کوشش کی آپ نے کراچی کو جتنا برا شہر بنا دے یہ تو پورٹ سیٹی تھا آپ کا آپ کا خصورہ شہر تھا جیسے جسٹس گلزار صاحب نے کرا یہاں فلمیں بنتے تھے آج جا کے فلمیں کیا آپ ڈراما بنا کے دکھا دیں آپ اس پہ سڑک پہ آپ جا کے چل کے دکھا دیں آپ نے پہلے لوگوں کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کی ہیں ان کو آپ نے کنٹریکٹس دی ہیں ان کو لیسنسز دی ہیں ان کو سارے غلط کام کرنے کے بعد آج وہ ڈٹ گیا ہے سعید گنی صاحب جی کہ میری تو لاش میں سے جہاں سے بلڈوزر گزر سکتے وہ چلو جنب آپ آگے آگے آپ کوئی ہمیں تھوڑا سا پلان تو بتائیں آپ لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں کچھ شہر کو اونرشیب دے دیں آپ کے نظریک وزیر بننا ہے میں اور یہ پیپلز پارٹی کے چند آپ ان میں سے کہہ سکتے ہیں جن کو ہم تھوڑا سمجھتے تھے سعید گنی صاحب ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے وہ ہر بات پر چڑھ دوڑیں گے ہمیں کچھ نہیں کہنا کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہم یہاں پہ اپنا دیش بنا چکے ہیں اور آپ ہمیں ٹاچ نہیں کر سکتے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی یا نیب ہمیں ٹاچ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ پاکستان کی کیا جورتیں آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کرے ہم ہی ہم ہیں ان کے پاس دو تین آپشن تھے یا تو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس لوگوں نے ہمیں ووڈ دے لوگوں کے ووڈ دینے یہ مطلب یہ تو نہیں ہو تو اب شہر تباہ کر دیں آپ یہاں پہ آ کے حکومتوں کی مدد سے یہاں پہ دنیا جہاں کے جو آپ کے کلرز ہیں ان کی آگ یہاں پیٹرنائز کریں آپ یہاں پہ بھتا گروپس ہیں یہ جی ایٹی کے فیک اکاؤنٹ جین کی بات کرتے اربوں بلینز او روپیز آپ لوگوں نے یہاں سے آ کے کمائے انہی لوگوں سے کمائے ہیں یہ آپ کی کمائے ہیں یہاں سے پیسہ کمائے ہیں آپ دوبائی میں پراپلٹیز بنائے ہیں دنیا میں ہندسیند میں جا کے آپ نے وہاں پہ مال بنائے ہیں جب آپ سے سوال و جواب ہونے لگتے ہیں تو آپ کی جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ایٹین امینمنٹ بھی خطرے میں آ جاتی ہے مطلب ہر چیز خطرے میں انہوں نے آج آپ کو اندازہ ہوتا ہے اٹھارویں ترمیم کیوں بنوائی تھی اگر اٹھارویں ترمیم کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے سارے لوگ انہیں کے ساتھ کھڑے ہوتے انہوں نے اٹھارویں ترمیم کو استعمال کیا ہے اپنی انہوں نے آپ کا ایسا فارچونز بنانے کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ بنانے کے لیے جدادیں بنانے کے لیے اور یہ شہروں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں کے لیے میں بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ انہیں غلہ جگہوں پر کیوں بنانے یہ دس سال کا حساب تو دیں ان سے پہلے کی چلنے چھوڑ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں بنی ہیں دس سالوں میں آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے پورا شہر کا حشر کر دیا ہے کوئی بہر سے بندہ آتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ ایک آپ کا پورٹ سی ٹی کو دنیا بار میں مالک کو پتا ہوگا یہ زیادہ پھرے ہیں مجھ سے دنیا بار میں پورٹ سی ٹی ہوتے ہیں امیر ترین ہوتے ہیں ساپ ستھے ہوتے ہیں پہلا آپ کا آپ کا امپریشن ہوتا ہے یہ دنیا کے جتنا ٹوریزم پہلے ہوتا تھا اب وہ ہوا ہے جہازوں کے ذریعے وہ تو سارے شخص کے ذریعے ہوتا تھا یہ بہری جہازوں کے ذریعے آپ تو یہاں پہ آکے کروز آپ کو شپ چلانے چاہیئے تھے آپ کو بہت سارے اچھے کام کر سکتے تھے اور کراچی میں دائشت دیکھ لیں یہاں پہ یہ ٹی ریزم دیکھ لیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی جائے تو سعید گنی صاحب بھی جیسا ایک محکم صوبار آدمی ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے آپ انہوں نے فساد دیا جناب کو سپریم کورٹ کیا کرے اگر کرتی ہے تو یہ جناب سڑک پہ لے ہیں آج آپ کراچی چھوڑیں بات یہ پہلے کیوں نہیں لوگ بولتے آج کسی ایک نیوز چینل پہ ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ کوئٹا کے اندر جو سیسمنگ زون کے اندر ہے جس کے اندر بہت زیادہ وہاں پہ پابندی ہیں نیشرف کے کس سائٹ تک بیلڈنگ بنائیں گے بیلڈنگ کوٹ سے زلزلیں بہت آتے ہیں تو وہاں پہ آج ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ وہاں پہ ملٹی لیول پلازز بننے شروع ہو گئے ہیں ہارٹ آز سٹی میں اب یہ خبر چلی ہے اب ہوگا کچھ نہیں پھر چھے مچ سال بعد اچانک کوئی جاگے گا اور پھر اس کے لئے ہم چیزیں ہوں گی بات یہ کہ جب تک آپ کہیں پہ ان کرپٹ افیشلز کو رگڑا نہیں دیں گے یہ بریک نہیں لگے گی اچھا لیکن محل صاحب وہاں بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے اگر کم سی ہے یا کڈی ہے یا بلڈنگ انٹرول تھورٹی ہے یہاں پہلے سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں اپنے اپنے لوگ بھرتی کرائے گئے ہیں اپنے افسران رکھے گئے ہیں پھر ان افسران سے پرووز لے گئے ہیں اس کو کمرشلائز کروایا گیا پھر وہ تعمیرات ہوئی ہیں اب وہ سارا کام ایک سسٹم کے تحت ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا یا کرپشن کبھی بھی نیٹورک کے علاوہ نہیں ہوتی اکیلا آدمی اماندار ہو سکتا اکیلا آدمی کرپشن نہیں کر سکتا امانداری سب سائٹ پر بیٹھ کے زندگی گزار لیں کرپشن کلی نیٹورک بنتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس لئے کرپٹ لوگ کیوں سٹرانگ ہوتے ہیں اگر ایک ارگنیزیشن میں پچاس آنس آدمی ہیں اور دس کرپٹ ہیں دس سٹرانگ ہوں گے کیونکہ وہ کٹھے کام کر رہے ہوں گے پچاس علیہ دالہ آپ کے امانداری کی مسجد میں بیٹھا ہوگا اور وہ ان کی سٹرانتھ نہیں بنے گی کرپٹ ہمیشہ اس لئے سٹرانگ ہوتا ہے لیکن کوٹس کا یہ ضروری ہے کورٹس اگر چیزوں میں پھر ہاف بیک نہ گھسیں اگر آپ گھسیں ایک وصلے میں پھر سلوشن کے ساتھ جائیں سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیں پریکٹیکل نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں ریڈ لائن ڈراؤ کریں لیکن جو لوگوں کی وجہ سے وہ اللیگیلٹی ہوئی ہے ان کو کورٹس منڈیٹری کریں کہ جی رپارٹمنٹس کو گورنمنٹ کو اتنے عرصے میں انکوائریز کریں اتنے سیمپلی لوگ کوٹس کو ڈریکٹ کریں کہ یہ ٹرائلز ختم کریں اگر ٹرورزم کے کیسز آپ ٹائم سٹیپلیٹ کروا کر کروا سکتے ہیں اگر نواز شدیف کا آپ کوٹ کا کہہ سکتے ہیں چھ مینے میں فیصلہ کریں تو مجھے بتائیں کراچی میں اگر کوٹ انٹرسٹ لے رہا ہے لیکل کنسٹرکشن میں تو کہے کہ جی آپ تین مہینے چار مہینے انکوائری کریں ان تمام آفیسز کی اور تین چھ مہینے میں آپ فیصلہ کریں put a definitive line and solution on it ہو جائے گا حل ان کو آپ undo نہیں کر سکتے لیکن اگر یہی پہ آپ رک جائیں تو بہت بڑی بات ہے یہ جو کلاسٹرکشن میں political points ہو رہی ہیں جس کا کوئی موقع ہم آن سے جانے نہیں جاتے چاہے سائے وال کا معاملہ ہو چاہے کسی مدھا ہم نے کل میں ذکر کر رہا تھا پروگرام میں کہ کلسوم صاحبہ کی وہ بستر مرک پر تھی تو وہاں پر بھی اس پر بشاست ہو رہتی کہ وہ بیمار نہیں ہے اب یہاں پر وفاق کو لرکارنا شروع کر دیا سندھ کے وزارانے مرتضہ آوہب صاحب کہہ رہے ہیں وفاق سن لے کہ ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہ تو سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے وفاق یعنی political points scoring کا موقع avail کر کے تو یہ اس طرح کی سلوگننگ ہو رہی ہے سر اب اس میں ایک اور ایک بڑا sensitive سا issue پھیر رہا جاتا ہے People's Party کی تو میں نے بتا دیا نا کہ ان کی پرائلٹیز جوبیاں سندھ کے عوام ان کے حتے لگے ہیں ماشاءاللہ سندھ کے بھائیوں کو جیسے عامر مطین صاحب بڑی سلام مار سلوٹ کرتے ہیں ہمارا بھی سلوٹ ہے ان کو سر وہ ان کے ساتھ خوش ہیں وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی دے کیا کرے کازی وہ People's Party کے ساتھ خوش ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لوٹ لیں کچھ کر لیں بھٹو صاحب کے نام پہ ہم اپنے ہی لوٹیروں کو اور اپنے قاتلوں سے ہمیں پیار اب ان کو پیار ہے تو اس کا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اس لئے سندھی جانے اور ہمارے بھائی اس کے بعد زرداری صاحب جانے وہ ٹھیک کہتے ہیں لڑکاتے ہیں ان کا تو بنتے ہیں لڑکانا وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ہرا کے دیکھیں اگر پکڑے جائیں کہیں پہ پاس جائے سپریم کورٹ آ پاکستان کہہ دیتی ہے آپ نے سنا کہا بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہنا یہ بینجی بھٹو کو لیکسی کو چلا رہے ہیں بینجی بھٹو صاحبہ کی لیکسی ہم سارے جانتے ہیں اب اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے زرداری صاحب کی لیکسی کیا ہو سکتی ہے اب دو کام ہو اس میں اب تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بننے میں کوشش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آبی اس بات ابھی انہوں نے بھی کی ہے کہ پریسیڈنٹ بن دی ہے اس ملک کے وزیراعظم کی دو ان کی رہیشیں ہیں دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر ریگولائز کیا گیا ہے یہ شاید پاکستان کے لوگوں کو ذرا نہیں پتو ہوگا ایک بنی گالا والی ہم نے دیکھی اب جب آپ یہاں ہولیر دین پوپ کی پوزیشن لیتے ہیں دن یو ہے ایکٹ لیکن پوپ ایس بیل عمران خان صاحب کی دو رہیشیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جن کو ریگولائز کیا گیا ہے ایک بنی گالا والی تھی اور دوسری یہ کانسٹویشن وان میں اب یہ بلڈنگ بھی غیر قانونی تھی سر جہاں پہ عمران خان صاحب کا فلائٹ ہے چار پانچ کروڑ پہ گا وہ بھی غیر قانونی اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا اس کو ریگولائز کر دے وہ بھی ہو گئی وہ بنی گالا کے بھی ہو گیا وہاں بھی ان کی بھی تھی اور بھی لوگ تھے وہ بھی ریگولائز ہو گئی باقی غریب گروپا جو تھے ان کی انہوں نے وہاں پہ بلڈوزر پھیر دی ہیں وہ پھیرنے بھی تھے جو لوگ ہم مانتے ہیں ہم سب لوگ انہیں اپریشیئیڈ کیا بہت ساری غلط اور بڑے بڑے قبضے ہوئے تھے سو جب یہ فیصلے آئیں گے کہ ملک وزیراعظم کے جو دو ریہیشیں ہیں وہ تو ریگولائز ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کہ جناب یہ خیر ہے اس کا جرمانہ دے دیں چیزیں ہیں جو آپ کے آپ کے آپ کیسے پولٹیکل اپونینٹس جو ہے یا جو آپ کے کریٹیکس ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ ملک وزیراعظم کے اگر ریہیش گئے ہیں دونوں پہ questions ہیں دونوں کو irregular قرار دیا گیا دونوں پہ inquiries ہوئی ہیں دونوں پہ commission بنتے رہے ہیں ان کو تو ریگولائز کیا جا رہا ہے باقی چیزیں جو ہیں تو وہ پھر ان کو ریگولائز نہیں کرتے اب یہ جو اس میں آتی contradictions آتی ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں کہ غریب کے لئے کچھ اور قانون بن جاتا ہے امیر کے لئے کچھ اور بن جاتا ہے یہ ایک اس کا پہلو ہے جس پہ ہوگی اب عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ اس ملک وزیراعظم ہیں آپ نے فیصلے کرنے آپ پہ لوگوں کی توقعات ہیں بہت بڑی تعداد یہ سمجھ بیٹے ہماری آخری امید ہیں حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بندوں کو میوس نہیں ہونا مجوسی کنائے لوگ آتے جاتے ہیں رہتے ہیں کوئی اس میں نا گزیر نہیں ہوتا جب ہم یہاں پہ نہیں تھے تو وہ بھی دنیا چل رہی تھے ہمارے جانے کے بعد بھی چلتی رہے گی یہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے ہزاروں سال چلتی رہے گی ایک چیز یہ وہ میرا خلی ہے contradictions ہیں ملک وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ جب کانسٹویشنل وان کا ایشو بننا تھا ان کو وڈرہ کر لینا چاہیے تھا ساری مجھے یہ فلیٹ نہیں چاہیے یہاں سے میرے پیسے واپس کریں میں نے کال کو آ کے ملک کو چلانا ہے اور میں بننے والا ہوں وزیراعظم سو میرے پر question نہیں ہونا چاہیے کہ regularize اس لیے ہو رہے ہیں شاید ملک وزیراعظم کا یہاں پہ فلیٹ ہے اور یہ اس کا lab minister کر لی سننے سب اس پہ فروغ نسیم صاحب کو بھی فلیٹ ہے اب جو ملک کا lab minister ہے جنہوں نے ان کیسز کو لڑنا ہے کہ یہ غلط چیزیں ہوئی ہیں ان کے خلاف prosecution میں جانا ہے انہوں نے جناب پاکستان کو guide کرنا ہے فروغ نسیم صاحب نے پانچھے کروڑ روپے کا فلیٹ لے رکھا یہاں کال سوشل وان میں یہاں پہ convention center والد بلڈنگ میں ملک کے وزیراعظم میں بھی لے رکھا تو ہونا تھا ہو گیا تو یہ وہ issues ہیں جو عام آدمی آپ سے پوچھے گا question raise کرے گا اور جب ہمارے جنسوں نے question raise کیے تھے میں نے مالک نے اور عامر مطین نے ہمیں بلا کے انہوں نے کہا جناب جج صاحب نے چیف جسٹر صاحب نے آپ کو جرورت کہیں سوئے سوالات اٹھانے کی چلو ہم تو معذر حسین مافیس ہیں معذر حسین مجال ہے ہم تو ڈر کے آ کے جناب کے ہماری جرورت کے ہم سپریم کورٹ سے لیتے ویسے یہ لکی رہے ان کے حصے کی ڈانٹ اپٹ میک کھایا کہا مالک صاحب کہا مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب لہور میں دیکھیں یہ دیکھتے تخت دے لہور کا سرین یہ دکھیں یہ دکھیں انہوں نے سوالت پنجاب صاحب کو آگے کر دیا سار اس کی ڈانٹ اپٹ کرلیں انہوں نے مجھا ڈانٹ اپٹ لیکن لوگاڑا صاحب بڑنے نہیں دیتے پیساڑی تھا ادھالک کوئن جائے گا انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ جائیں کہ آپ عداید مجھاڑا جائیں صاحب سے ڈانٹ اپٹ کرلیں میں کھا کر آگا میں لیکن لیکن میں پتہ ہوں بڑا خوفناک پریسدنٹہ ہے جانے ش funny how presiden tі van گیا ہے, asi Hamel stops milions.. tui technological if ten years of opportunity مرابی مد lodge کیQuéiche' پر اپنے ایک ہی اعتراض تھا ان تمام ڈیسوس کےкр witnessing اور کہ وہی چیز ہیں the chickens are coming home to roast جب جہوب پورٹ کا طریقہ ہیتا ہے وہ کہتے ہیں دنیا.. دنیا دگہ جائے جنب آپ آپ، آب، آب، آپ لٹار ڈا۔ لٹرل کر诞 Spear dict یا، لٹرلہ و ب km آپ ڈل یکل میکنگ نہیں کر سکتے جب ڈیل میکنگ کرتے ہیں آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں پندرہ بلین مل گیا آپ کو اس ڈیل کے سہت اور وہ بھی آٹھ سالوں میں اگلا دے گا وہ بڑی مزدار ڈیل ہے چلے پندرہ بلین آپ نے لے لیا پندرہ بلین کی کیا اوقات ہے آج کے زمانے میں آپ ایک بڑا کمرشل پلوٹ لینے چلے جائیں بلو ایریا میں تو وہ اس میں یہ اس کی اوقات ہے پندرہ بلین کی لیکن آپ نے پیسٹنٹ کیا سیٹ کر دیا کہ جتنا بڑا آپ جرم کر لیں اتنے ہی چانسز ہیں کہ وہ آپ کل کو لیجٹمائز کر لیں گے بکوز یو کن افورڈ ٹو بائی لیجٹمیسٹی اور جتنے آپ غریب ہیں چھوٹے ہیں تو اسی اورکت نہ کرنا مارے جاؤ گے بکوز یو کن اوڈ ٹو بائی لیجٹمیسٹی یہ افورڈنگ ہم نے آج تک جملہ سنا تھا افورڈنگ موریلیٹی یہ پہلی باری ہوا ہے افورڈنگ لیگیلیٹی یہ بڑا خوفناک ایک فریز ہے اور یہ میرے نزدیک بہت ہی اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہے جب کراچی میں کیس چلا تو بہریہ کے لائر نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جس طرح کانسٹویشن مند میں کیا تھا ہمیں بھی اس طرح کے ڈیل دے دیں کل کو میں بھی ڈیل مانگوں گا یہ بھی مانگیں گا ہم پھر دیکھیں گے کس بیسس پہ سپریم کوڈنگ کار کرتی ہے اور میں توٹلی اگری بھی ہم کسی بھی کانٹروورسی سے پہلائیدہ ہوتے ہیں ای تنک کہ پرائیم منیسٹر شوڈ ہے ایپڈیکیٹڈ دیکھیں گے اور کہتے ہیں کہ اس میں میرا تعلق نہیں ہے ایک بریک کے لائے مختصر سا بریک کے بعد واپس آکے دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس ریفارمز کس چیز کا نام ہے کس عمل کا نام ہے پولیس ریفارمز کیا تھانوں کو موڈل تھانے بنا دینے کا نام پولیس ریفارمز ہے کیا وردی تبدیل کرنے کا نام ہے کیا وہاں سے کریمینلز کو نکال دینے کا نام ہے کیا ہے اور وہ کون سا عمل تھا جو کر کے ایک کیپی میں ریفارمز لائے گئی ہیں اور وہ کون سا موڈل ہے جس کے تحت پنجاب پولیس کو تبدیل کرنا ہے کیا ذہن میں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے یعنی حکومت کے اور عمران خان صاحب کے ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کھیتے ہیں آپ کو پولیس ریفارمز جیسے اہاں موضوع پر آنے سے پہلے جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس کرائیٹریہ پر آپ کچھ بلڈنگز کو ریکللرائز کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے اس میں کراچی صاحب آپ کچھ ہیڈ کرنا چاہ رہے تھے سر میک یہ ہے کہ ان کو جسٹس گلزار صاحب یہ کریڈٹ دینا پڑھے گا سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں وہ اور فیوچر کے ایک سال بعد وہ چیف جسٹس ہیں کہ وہ کراچی شہر کو اون کرتے کراچی ان کا ہے بندے کا دل دکھتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ایسے آپ کا یہ کیس آج کا بھی نہیں ہے یہ پچھلے کوئی چھ سال سال سے سن رہے ہیں یہ دوہزار دس میں میرا خیال ہے اس وقت کراچی سیٹی کے جماعت اسلامی کے جو میئر تھے ان کا نام تھا نعمت علا خان صاحب بڑے اچھی رپٹیشن والے بڑے اچھی ساکھ کے بندے تھے بڑے اچھے کام بھی کہنے ہیں مطلق خان صاحب نے وہ لے کے گئے تھے پٹیشن کے شہر کے ساتھ بربادی ہو رہی ہے اور یہ ساری اس سے پہلے اگر آپ کو جاد ہوگا وہ جو کالم نگار تھے انگلیج کے بہت اچھے تھے کعوز جی وہ بیچارے لڑتے لڑتے ختم ہو گئے کراچی میں تو کوئی بندے نہیں رہے گئے کہ انہوں نے کراچی کو ایک عجیب و قریب کر کے بنا دیا ہے اور بہت سارے کراچی کے لوگ ہمیں کہیں آپ کا کیا کام ہے ہم تو اسلامباد میں رہتے ہیں اسلامباد میں بربادی شروع ہو گئی ہے جو ہمارا رونہ ہے یہاں درخت کاٹے آپ کو یاد ہے یہ پی ٹی ویلے سب سے بڑے اس وقت درامے کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کے درخت کاٹے تھے ہم نے بیٹھ کے رولا ڈالا اس پہ چیزیں کی سپریم کورٹ کی مہربانی جی سکس والے ہیں ایمی سی روڈ والے ایمی سی روڈ والے انہی کے دور میں پھر کٹے ہیں سر انہوں نے کاٹے ہیں اسلامباد بھی اسی طریقے سے ہی تباہ و برباد ہو رہا ہے جن سے انہوں نے کراچی کو کیا لاہور کو کیا ہے یہ پہلے برباد کرتے جاتے ہیں اور پھر جب ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہتے ہیں آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ ہمیں کہنے والے کیوں کہ لوگ انہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا پھر لوگ انہوں نے شہروں کو یہاں پہ اچھا کرنے کا منڈیٹ دیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ پولی کلینے کے اثر انہوں نے پولی کلینے کی زمین ساری اس کی پارک کی جو زمین ہے ارجنٹینہ پارک کی ڈھائی ایکڑ کے قریب ہے وہ انہوں نے دے دیا اس کو پولی کلینے کو کہ ہسپیٹل والے اپنی آ کے ایکسٹنشن کر لیں یہ دنیا میں کبھی آپ نے سنے ہیں کہ پارک کی زمین جو ہے وہ ہسپیٹل آ کے اس کو وہ کر لے نیکس کر لے کہ تم لے لو وہ بھئی آل ریڈی اسلام آباد میں بہت پپولیشن ہو گئے یہاں پہ آپ کی گاڑیاں بہت ہیں بندے بہر ہیں آپ چار ہسپیٹل بہر کیوں نہیں بناتے آپ ایک یہاں بارہ کھو سائیڈ پہ بنائیں ایک رواز سائیڈ پہ بنائیں آپ یہاں پہ آپ کو فتح جنگ سائیڈ پہ بنائیں شہر سے نکالیں یہاں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اکل مندی دیکھیں پلینرز کی ہماری بیوروکریزی بابوزکی اور سیڈیا کو داد دیں اور یہاں پہ ہیلتھ منسٹری والوں کو انہوں نے اس کی بجائے کہ ہسپیٹل نکالا جائے یہاں سے اس کو نکال کے شہر سے بہر لے جائیں پاکہ جو بچارے غریب لوگ ہیں ان کو وہیں علاج کی فسائل دیں انہوں نے کہاں نہیں نہیں پارک ختم کر دو اور اس پہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے اپروول دے دی کہ آپ یہ کر لیں وہاں پہ آپ کے جسٹس گلزار صاحب کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے پارک وہاں سے خالی کروا رہے ہیں اسکری پارک وغیرہ وہ خالی کروا رہے ہیں قبضیں چھڑوا رہے ہیں یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ ان کو پاک دے دیں اب مجھے بتائیں بندہ کہاں پہ جائے کہاں اپنا سر پھوڑے ہم بات کرتے ہیں بلائیں آپ کو جرت کیسے ہوئے جی کہ آپ نے یہ بات کی پبلے کی آپ نے آ کے اس کی انٹریسٹ کی بات کی کہ پارس کو نہیں ختم کرنا چاہیے سو ہمارے جیسے لوگوں کے لئے ایک عجیب ڈیلیمہ بانگیا ہے پبلے کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم شہروں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اچھے انوائرمنٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ ہمیں بلا لیتی ہے کہ آپ نے یہ جرت کیوں کیا ہے پبلے کے لئے کھڑے ہوں دالت مارتی ہے دالت کے لئے کھڑے کھڑے انڈالوں کے لئے کھڑے ہوں تو حکومت مارتی ہے حالانکہ یہی جب لاہور میں ہو رہا تھا تو اس پر چیف ساگرم صاحب نے ہیرنگ کرتے ہوئے ہسپیٹلز کو بڑا لطاڑا کہ آپ نے کیسے یہ باہر کی جگہ لے لی یا یہ گراؤنڈ صاحب آپ نے کیسے شب پارکن میں شامل کر لیا آپ دیکھیں ارجنٹینہ پارک میرا خیال ہے اس پر ان کی بڑی عزت کرتے ہیں چیف زیستر صاحب جو مجودہ ہیں انہیں ریو کرنا ہے چاہیے ان کو خوشا صاحب کو اور پارکی زمین جو ارجنٹینہ پارک بلکو اندھا ہالت ہے آپ ان کو آرڈر کریں گے جہاں کے بہر بنیں ہسپیٹل بہر کے لوگوں کو ضرورہ دیں بچارے جو اس کے سبب میں رہتے ہیں دوسرا دیکھیں دوسرا پوری دنیا میں آپ ورٹیکل ایکسپینشن ہوتی ہے بچارے جانے دیو ہاں بچارے جانے دنیا اچھا میں اگلے اس پر آتا ہوں لیکن اس میں بھی میرے ذہن میں یہا رہا ہے نمالیک صاحب کہ لاہور میں ایک ہسپٹیل پر اطراز تھا کہ پلازا میں ہسپٹیل کیسے بنا لیا تو آپ آپ اٹی کے لیے تجویز دے رہے ہیں تو ایک اطراز اس پر لگ چکا پیدا نہیں اب اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے اینیوے یہ پولیس ریفارم مالی صاحب کیا چیز ہے کیا ہوتی ہیں جب پولیس ریفارم کرنی ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور یہ کیسے کی گئی دی خیبر پختونخواہ میں وہ جو سیکسسفل یا آئیڈیل موڈل ایک مہاں پر لائے گیا ہے آئیڈیل موڈل وہ کیا تھا جو جو پناہ میں لائے گیا ہے بل عزت بیشتی کے کونسپ کچھ ہوتے ہیں پنجاب اصل پرابلم پنجاب اور صد جہاں پر اصل پرابلم ہے بات ہے نیت کی میری میری ہمیشہ سے بلیف ہے کہ ریاست اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو ریاست پاس ہر کام کرنے کے رسورسز بھی ہیں اور ایبلیٹی بھی ہے کرنے کی بات ہے نیت کی کہ کرنا چاہتے ہیں گے نہیں آپ ناصر دورانی کو لے کے آئے جس طرح گیا ہم سب کے سامنے جی وہ ایسے بیمار ہوئے ایسے ان کو ذاتی مصیبتیں پڑی اچانک ان کو نکال دیا گیا جب آپ نے نیپ کی وہاں پہ بنایا سیٹ اپ کے پی کے میں تو سنڈلی وہ بھی لپیٹا گیا ایشو یہ ہے کہ ایک اقتدار کی اپنی ڈینامکس ہیں آپ جب تک ایک آنسٹلی فیصلہ نہیں کرتے اور ہم ریاکٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری گورنمنٹس ریسپونڈ نہیں کرتی ہیں کرائیسز کو ریاکٹ کرتی ہیں ابھی یہ سائیوال انسینٹ ہو گیا نا سنڈلی ریفارمز کی بات شروع ہو گئی ہے کچھ دن کے لیے ابھی آپ دیکھ لیے گا ابھی چار میٹنگز ہ ہوں گی پھر اس کے اوپر ایک نیا کمیشن بنے گا جو دو پولیسی پیپر بنائے گا پھر آپ بھی بھول جائیں گے میں بھی بھول جاؤں گا اور وہی پولیس ہوگی وہی سب کچھ ہوگا افورڈ نہیں کرتے ہمارے جو پار سرکچر ہے کہ وہ پولیس کا ان کو بڑا کنوینیٹ ہے سٹیٹس کو بڑا کنوینیٹ ہے آج جو یا تو مجھے بتائیں کہ جو اب ایم این ایم پی ایس بنے ہیں پی ٹی آئے کے یا تو سارے جو 2013 میں ہم نے پی ٹی آئے دیکھی تھی جس ایس میں نئے لوگ تھے ینگ لوگ تھے نیا بلڈ تھا وہ بنے اب وہی ایم ایس وہی ایم پی ایسے جو انہیں ساری پارٹیز بدلی ہوئی ہیں اور صرف نئے سٹیٹس کو میں ہیں ان کا پاور کا طریقہ ان کا گورنس کا طریقہ ان کی اپنے علاقے کی پولیٹس کا وہ سب کچھ ہوئی ہے صرف سٹکر بدلا ہے پہلے وہاں تیر تھا تیر کی جگہ شیر لگا شیر کی جگہ بلہ لگ گیا اب پتہ نہیں ہلا لگے گا کی لگے گا آگے وہ دیکھی جائے گی لیکن ان کی باقی چیز ہیں وہی ہیں اس لیے اور اگر آپ نے ریفارمز کرنی ہے صوبے میں فرانکلی آپ کو اس کے لیے بہت سٹرونگ آدمی چاہیے میرا نہیں خیال پنجاب کا جو صوبہ جو اس کا سٹائل آف پولیٹکس ہے جتنی اس کی پولنگ فورسز ایڈریکشن اس میں بوزدار صاحب جیسا بندہ کمزور آدمی اتنا سٹرونگ سٹرکچر کر دے گا وہاں کا پولیس سٹرکچر آپ کے خالی سوشل سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے آپ کے پاور اور پولیٹیکل سٹرکچر کا سنٹرل پلر ہے اس میں ب اس میں آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا ہے اس کو ایک رحم دلی کی بیسے سے بناوا چیس منسلہ تو ہلتا نظر نہیں آتا اور اسلامباد سے بیٹھ کے آپ پولیس ریفارمز لاہور کی نہیں کر سکتے پنجاب کی نہیں کر سکتے آئی ٹھنگ پولیس اگر آپ نے ریفارمز تابی ہوں گی پہلے آپ کا پاور سٹرکچر ریفارم ہوگا تو ہوگی ورنہ یہ اس نہیں ہوگا یہ جو کیسے کونسپٹ ہے کہ خود آپ کے منتخب اپنے ایمینیز ایمپیز ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ا باکے ریفارمز ہو گئی تو ہم سیاست کس بنیاد پر کریں گے اور کیسے کریں گے تو سب سے بڑی رکاورت تو وہی ہوئے یہ میں تھوڑا سا میں کے پی کے کی بات کرتا ہوں پولیس کی یہ جو اس کا وہ کریڈر لیتے ہیں بنتا بھی ہے ان کا کسیات تک ناصر دورانی صاحب نے اچھا کام کیا اور جب ان کا کام ختم ہو گیا تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک بھی دیا مڑ کے پوچھانے چاہے کہ پیالی تک نہیں پلے ناصر دورانی کو کہ حضور آپ کو ہم نے بیچا تھا پان پلیس کے نام کی وجہ سے ہمیں یہاں پنجاب میں بھی لوگوں نے اس امید پر ووٹ دے دیا تھے کہ یہ جو ہماری یہ ایک طرح کی روک پلیس ہم نے پالی ہوئی ہے تو شاید عمران خان صاحب آئیں گے شاید ان کے ناصر دورانی آئیں گے اور بڑے اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے اور ہماری پلیس ٹھیک کر کے دیں گے اسی امید پر لوگوں کو چکر دیا گیا نا یہ چکر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو آکر ٹرائپ کیا اور دورانی صاحب نے آپ کو پورا تیار کر کے دیا پ مجھے یاد ہے میں اس کی بات کروں کی پلیس کی جو انہوں نے بات کیا نا ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے پتھان جو ہے پچتون جا ہزارہ کے ہمارے سریکی بغیرہ جو ہیں ان کے اپنا کلچرل ویلیو جتنی سٹرانگ ہے کہ پلیس کے رویہ ہے جو ہیومن بہتر میں ذاتی مثال دیتا ہوں اپنے آپ کو یہ دو ہزار میں رکھل ایک کی بات ہے میں اور ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ یہاں یہ چینل بھی ہیں ان کا نام اکرام ہوتی صاحب یہ ڈان میں تھے ہم اس وقت میں اور اکر کسور میرا تھا میرے سے ہوئی گلتی ہوئی تو صاحب زرے جو بچارے جیس کو گاڑی لگی تھی تو اس نے کہا جی آپ کا کسور ہے جرمانہ بھریں اب اب ہم اس پیسے دیکھ رہے ہیں کہ پیسے نکالیں اور دیں اس کے ساتھ تائے کریں کتنے دیں نہیں اتنی دیں پولیس والا آگیا سر پشتون تھا مجھے یاد ہے اس نے پوچھا کیا ہوئے میں نے کہ یہ اگین کہ گاڑی ہٹو ہوگی تو میرا کسور ہے اس نے اس کو لانتان کی اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ وہاں سے آیا ہے دور ہے پنجاب سے ہے اب تو اس سے پیسے لے گا یہ میرے سام اکرام ہوتی کو بھی یاد ہوگا اسے پیسے لینے اس انکار کر دے بکاز کے وہاں پولیس والے نے اس کو شرم جلے ہمیں نہیں کہا کہ یہاں پہ ہوتا ہے اس نے خود بھی رکھنے تھے نہیں تو تھانے چلیں کوئی والی بات ہے ہاں لڑکا آنے چلو نہیں تو تھانے چلو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ حضور میرا حصہ بھی دیں یا پجاب کے ہمارے سپاہی نے کہنا تھا میرا بھی دیں اور اس کو بھی آنکھ مارتا ذرا ڈٹ جو کیونکہ کسور جمان ک کھڑا ہے میرا ہے سو آپ کی کی پی کے کی جو پولیس ہے اس کا ایٹیچوڈ ان کے ہاں تو ڈرائیور کو ملازم کو اپنے گھر کے اس کو وہ تو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہمارے ہاں ملک چودری خان یہ بڑیرے سنبھالے جاتے ہیں آپ سے دوسری بات آپ نہیں کی ہے آپ نے اس کی کہ یہاں پہ ان کو سوٹ نہیں کرتا آپ کے کیا ہے چودری پرویجلہی کو سوٹ کرے گا کہ یہاں پہ اماندار پولیس آج ہے یا جو مزی یہ ایسے جو لگا دو ڈی ایس پی لگا دا ہے یہ مطلب ہے آپ آپ سمجھتے چودری پرویجلہی صاحب کہیں گے یہاں ٹھیک ہیں یا اس وقت جو آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کی ساری جٹو اور ان کے آرائیوں کے اس میں آئی ہوئے کنٹرول میں جٹو نے کہا یہ ہمارے جسے کہ بیوروکریسی یہ دینے یہ پنجاب چال رہا ہے آپ کا انہوں نے کہا جٹو نے کہا ہمارے جسے کہ یہ جے لگیں گے پولیس والے لگیں گے فلان فلان جو ہمارے اس میں ہے نا ایریز ہیں جہاں پہ ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری ڈوم تیم پہ نا یہاں جٹووں کو رپزینٹ کرتے ہیں چودری پرویجلہی صاحب بے الکل وہ جب تک وہ پاور سے آؤٹ تھے تو بڑے ہمبال ہوتے تھے جو ہی پاور میں ہے تو پرویجلہی صاحب سنبھالے نہیں جاتے ان کی ویڈیوز بھی دیکھنی آپ نے اور دوسری سائیڈ سے انہوں نے ارائیوں کا ایک انہوں نے بٹھا دیا ہے ایک انہوں نے چیفٹین بٹھا دیا ہے وہ گورنر سرور صاحب ہیں یہ پنجاب اس وقت جناب آپ کے جٹو اور ہمارے ان کے ارائیوں بھائیوں کے صدیوں پ پولیس جو ہے ایماندار ہو اچھی ہو ڈلیور کرے اور ہیومن ہو نہ یہ گورنر سرور صاحب کو اور اندازہ کریں گورنر سرور کون ہے یہ لندن پلٹ لوگ ہیں جن سے ہم یہ توقع کر بیٹھے تھے کہ اگر بہر سے بندہ گروم ہو کے آئے بہر کا بندہ پولیٹیشنز ہو اس کو بہر کی حوال لگی ہوئی ہو تو پاکستان کو آکے وہ بدل کر راکھ دے گئے یہ ہمیں نعرے بیچے گئے تھے وہ اتنے چانے ہیں گورنر سرور انہوں نے کہ جناب جیسا دیس ویسا دیس ہے ہم کہ لندن سے کئی آجا تھڑی ہوا لے کہ یہ گرم خونہ گرم ہوا ہے ان کو جرات ہو سکتے تھے کہ لندن سکارلنڈ یاد کا جو وہ چیف ہے ان کو جرات ہی سرور صاحب کو کہ وہاں پہ آیا ہے ایک ٹیلی فون اٹھا کے لگوا آ سکتے ہیں میری مرجی کا لگوئے ہیں یہاں انہوں نے بیٹھ کے اپنا بندہ لگوا لیا ہے اپنا گورنر لگوار اور ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اتنے بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے وہاں آپ کیا اٹھا جائے ریزوان گندل کیس چھوڑ دیں ریزوان گندل کیس وہ ریزوان گندل ابھی بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ میری کی پوسٹنگ کو ٹھیک ہے نا گجنا والا میں اوہ ڈی پیو صاحب نے کہا کہ جی پیٹل پمپ گران ہے اقبال گجر صاحب کا گراغ دیکھیں پر وہ اڈے پیو فارغ کس ریفارم粉 کے کہٹی کمیشنر فارغ ہاں کس ریفارم کیا بات کرتے ہیں جہاں جہاں کہیں کہیں جہاں کانفلکٹ میں آیا ہے روننگ پارٹی کے بندے کا سٹیٹ کے ساتھ ابھی تو یہ باتیں اس لئے ہیں کیونکہ یہ اتنا ہائیلی مشکل ایشو بن گیا واسسائی والوالا کہ اس میں کوئی بچت ہے نہیں تو اس لئے ابھی یہ یہ لپ سرگاہ ایک اور دیکھیں ابھی جو کمیٹی سن رہتی مران خان صاحب کو یک تم یاد آگا چھے مینے بعد میں نے ریفارمز کرنی حضور کچھ نہ کریں ابھی جو کمیٹی بنا رہے ہیں اس میں کس کو بٹھا رہے ہیں وہی والے لوگ جن کی وجہ سے قتل عام ہوا ہے جن کی وجہ سے پولیس جہاں ابیوزز کر رہی ہے لوگوں کو مار رہی ہے اس میں ایجی کو بھی ڈال دیا ہے وہاں سے کے پی کے کا انہوں نے رکھ دیا ہے جی راب کہ آپ ان کو صلاح الدین مسعور صاحب کو بھی ڈال دیا ہے اور ایک پھر اپنے بندے اور اپنا پرنسپل سیگریٹری بھی پھر ساتھ میں لگا دیا ہے حضور اگر آپ سیریس ہیں اگر آپ سیریس پروو می رانگ اور ہمیں رانگ کہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ اور پاکستان نے انہوں نے آکے اس پر بنی ہے پولیس ریفارم سے رکومنڈیشن بنی ہے اس میں تارک خوصہ صاحب تھے شویب سرڈل صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں سارے ریٹائرڈ آپ کے پولیس افسران ہیں اسی کمیٹی کو اٹھیں ان میں سے ایک کو سرڈل صاحب کو یا تارک خوصہ صاحب کو بنیں اس کا چیف ان کے حوالے کریں پورا پنجاب کیونکہ پنجاب بڑا مشکل ہے یہاں پہ جاتو اور ہمارے آرائیں جو ہے نا بھائی یہ تنی جلدی صاحب کو رزیسٹ نہیں کرنے دیں گے آپ کو پاورفل آپ کو لوگ چاہیے کریکٹر والے لوگ چاہیے ان کے حوالے کریں ان کو کہیں جنا آپ کا بزدار صاحب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ہم آفر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کسی آئی جی سے بھی تعلق نہیں ہے آپ کو اپراکتر ہے جو آپ نے سپریم کورٹ پاکستان میں اتنا بڑا اور امران خان سامس آرہ تک کرنے کیا ہے روگ کلاس نا آپ کو رکھنے روگ کلاس نا آپ کو بھی توقع کریں روگ کلاس نا آپ کو بھی تک موکنوں کیا پہ جانے جو آپ باتیں ہیں کیا رشتر آ جائے پریکنکل آ جائے مجھے یہ بتائیں دنیا بھار کی پولیس یہ ٹھیک ہوئی ہے وہ اسی طرح کی کچھ ایڈیالیس لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کے پھر ایک کام کرے ہیں مالک یہ پھر ہمیں یہاں پہ آکے کہتے ہیں گولیاں مات دیں کہ ہم پولیس ری فارم کریں گے پھر نارے مات لگیں پھر ایڈیالیسیم کی طرح خود ہمیں لے کے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے آپ ہمیں پوری دنیا کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے یہ برے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں ہم نے بلیو کیا لوگ انہیں بلیو کیا کہ آپ اچھی ہیں مان لیتے ہیں آپ اچھی ہوں گے اب ثابت کریں اب چھے مہینے بعد جب موقع آتا ہے تو پروو یورسیلف آپ کیا کہتے ہیں کہ یا گراؤنڈ ریالیٹیز ایسی نہیں ہے یا کیا کریں سیاست کرنے پڑتے ہیں چودریوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے یہ گورنر سرور کو رکھنا پڑتا ہے ایم پی ایم میں نے ابھی پچیس پچیس کروڑ پہ کے کہانی آ رہی ہے ایک ایک ایم ایم پی او کو ڈیویلمنٹ فانڈ کے نام پہ یہ پچیس کروڑ دینے لگے ہیں کیا گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں نہیں جب ہم بات کریں گا پھر کہیں گے گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں آپ لوگ الٹا تانے ہمیں ملتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ خواب دیکھیں پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ کیش نہیں مل رہا یہ ڈیویلپنٹ سکین سے مل رہا ہے تو بھائی پہلے بھی ویسے ہی ہوتا تھا پہلے بھی کیش ہی ملتا تھا ایک بریک پر جانا ہے ویسے اب آیاز امیر صاحب نے اس موضوع پر لکھتا ہوئے تو یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو کے پی میں ریفارمز ہیں وہ ریفارمز نہیں تھی وہ تو آئی جی نے اپنی پرفارمنس اچھی دی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اچھی پرفارمنس ہے بس اس میں کوئی ریفارمز والا کوئی معاملہ یہ ان کا ایک نیریٹیو اور ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ چڑ گئے پہلے بھی اگرچہ ایسے ہوتا تھا لیکن نئی حکومت آنے کے بعد بھی وہی چلتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بوری حالت نظر آ رہی ہے تو صورتحال کیا بہتر ہونے کی توقع ہے پھر نواز شیر صاحب کو کیا طبی بنیادوں پر سزا موطلی کی خواہش جو اظہار کر رہے ہیں اس سے کون کون پھر اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے تو کون کون مستفید ہو سکتے ہیں ایک مختصر بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید آچہ کلاسا صاحب یہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے سینٹ میں ایک کو الگ شکایات ہے کہ وزارہ نہیں آتے جہاں پر آتے ہیں وزارہ وہاں پر ماشاءاللہ اور ایک آگ لگا کر چل جاتے ہیں پھر اپوزیشن کا رویہ بھی ووک اوٹ کی حد تک رہ گیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سنجیدہ کب ہوگا سر سنجید کی دکھانی چاہے تھے اس وقت جب ان لوگوں نے ان کے جن پر سیرس کیسز ہیں جن کے خلاف یہ ساری ایک بڑی کمپین کر کے آئے تھے پاور میں آئے تھے کہ کرپشن پہ جب ان کو آپ ہاؤس میں لے آئیں گے ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے تمام کیسز عدالتوں کی بجائے وہ یہاں پہ آکے پارلیمنٹ میں لڑیں لائیو ان کی تقریریں دکھائی جائیں مجھے یاد ہے اپنی دفعہ یہ اتنے کیئر فول تھے لاسٹ ایر کی بات ہے میں لمبی بات نہیں کر رہا بلکہ کسی سال کی بات کر رہا ہوں اب یہ گزرا ہے جو یہاں بجٹ پہ ایک انہوں نے تقریر کی تھی ایک اس وقت آپ کو یاد ہے عساق ڈار صاحب نے انہوں نے پیش کیا اپنا اس کے بعد اور ان کی تقریر پوری قوم نے لائیو دیکھی اپوزیشن نے ڈیمانڈ کر دی تھی اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی بھی تھی اور پی پی پیس کہ ہماری تقریریں بھی دکھائی دیں انہوں نے کہا جناب پرویز رشید صاحب نے اور کمپنی نے نواز شریف صاحب نے یہ شید خکاو نباسی نے انہوں نے کہا جناب یہاں سے تقریر ہم کسی کی لائیو نہیں دکھائیں گے صرف فنانس منسٹر کی دکھائیں گے انہوں نے کہا جناب ہم پھر بیک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں ایک مہینہ یہ پارلیمنٹ سے بہر رہی تھی ہے پوزیشن ان کے بغیر ہاؤس چلتا رہا تھا انہوں نے ان کے بغیر ہی سارے عساق ڈار ان کمپنی نے اپنا بجٹ پاس کروایا کوئی ڈیبیڈ نہیں ہوئی کوئی انہوں نے کچھ نہیں دکھایا انہوں نے ٹی وی پہ نہیں دکھانے دیا کہ آپ ہماری حکومت کی کارگردگی پہ کوئی کوسچن نہیں اٹھا سکتے نہ ڈار پہ نہ نواز شریف صاحب پہ نہ دیگر لوگوں پہ بشاک آپ نہیں بیٹھتے اب مت بیٹھیں ہم تو ایسے چلائیں گے انہوں نے کیا کیا سر انہوں نے ان کو مائک دے دی ہیں ان کو کیمرہ دے دیا ہے جو بھی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے اپنے کیسز کی اپنی کرپشن پہ انہیں اداروں کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں آپ پوری قوم کو سمجھاتا ہے کہ میں نوازنٹ ہوں یہ ادارے بڑے غلط ہیں جب آپ نے یہ کلچر یہاں پہ دیا ہے اور آپ کا خیال ہے یہ فریڈم آف سپیچ ہے یا فریڈم آف یہ ایکسپریشن ہے تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن سپیچ ان کو جا کے اپنے فورم پہ استعمال کرنی چاہیے عدالتوں میں جا کے بات کریں یہ وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے کمپورو میجز کی ہیں پی ٹی اے کی حکومت نے وہ پھر یہ کہیں گے جی پارلیمنٹ ہم کیسے چلاتے اسی پارلیمنٹ کو چلانے کے نام پہ یہ بلیک میل ہوئے سر انہوں نے شباز شریف صاحب کو اس کا کمیٹی کا انہوں نے چیئر مین بنا دے پبلی کانس کمیٹی کا اب ان کو پتہ چال گیا ہے کہ یہ ان کے کمزوری ان کے ہاتھ چڑ گئی ہے ان کے ہاتھ یہ تو بڑے پتہ سے شاسی طور پر بڑے گھاگ لوگ ہیں یہ تو پیچھے تیس چالیس سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وی لنگ ڈی لنگ مار دھار کا سارا پتہ شباز شریف ون کمپنی کو انہیں احساس ہو کہ عمران خان صاحب دب گئے ہیں ان کو مزید پریس کریں انہوں نے پہلے ان سے وہ لے لی چیئرمنٹ شپ لے لی کہ اگر آپ نے نہ دی تو ہم کمیٹیز میں نہیں بیٹھیں گے اگر آپ نے ہمیں یہاں پہ آکے شباز شریف کو چیئرمنیں بنایا ہاؤس نہیں چلنے دیں گے ہم ہاؤس کے اندر نہیں آئیں گے اب ان کی ڈیمانز بڑھتی جا رہی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان پہ کرتے ہیں بمبارمنٹ آگے سے ان کے پاس کیا جواز ہے دو ہی لوگ ہیں اس سے پہلے فواہ چودری صاحب تھے وہ لڑ بھیڑ لیتے تھے اس کے بعد وہ مراد صحیح صاحب ہیں وہ لڑ بھیڑ لیتے تھے یہ چیز سوٹ کرتی ہے شباز شریف اور پیپلز پارٹی کو کہ ہماری ماردار ہماری کرپشن ہمارے کیسز ہیں ان کو ہم سیاسی رنگ دے پلیٹ فارم یوز کریں اور انہیں عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ یہاں پہ آپ کے سامنے منسٹر انکلیز میں رکھا ہوا ہے انہیں کو پروٹوکول دیئے ہوئے ہیں انہوں کو کمیٹیز کا سربراہ بنایا ہے وہ ہی اپوزیشن لیڈر ہیں یہ پاکستانی جمہوریت کا چیرمین بھی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ آگریہش بھی رکھی ہوئی ہے وہ ایڈیالا سے آتا ہے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے چیرمین نیب نے اس پہ کیسز بنیا اس نے چیرمین نیب کو بلا لیا اور یہ سارا آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے بکاز کہ آپ لوگوں نے ان کو سپیس دی ہے آپ اپنا ہاؤس چلانے کے نام پہ آپ نے جو کرپٹ پولٹیکل ایلیٹ تھی ان کو ویس دی ہے ان کو سپیکر دی ہیں ان کو آپ نے کیمرا دیا ہے ان کو میک دیا ہے آپ بھکتے بیٹھ کے آپ تو یہ جو شیخ خرشی صاحب ہے میں تھوڑا سا ڈسیگری کرتا ہوں دیکھیں جو ہے پروڈکشن آرڈر اور ایک ایم این اے ہے یا پالیمیٹیرین جو بھی ہے ای تنک اس کا رائٹ ہے اس کو آنا چاہیے بعد سیرسنس یا لیک آف ایشیوز کی ڈیبیٹ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بندے پہ کیسز ہیں یا نہیں ہیں یا آپ انڈیویجول کیسے جائیں یا اس بندے نے کتنے پرسن ٹائم لے لیا چلے میں کہتا ہوں اگر یہ آئے ہیں چار لوگ خواجہ ساد آگیا ہے شہباز شریف آگیا ہے دو بندے اور دس بندے اور آگیا ہیں چلے انہوں نے ایک گھنٹہ حاک کر لیا ٹائم میں ایک گھنٹہ اس نے حاک کر لیا آپ کا چاہ چار گھنٹے پارلمنٹ بیٹھ رہی ہے آپ کے ساتھ دن بیٹھ رہی ہے ایک دن تقریب دو ہوگی پورسیٹیج آف ٹائم دیکھیں تو جو ان ایشیوز میں ٹائم اگر لے بھی کوئی لیتا ہے ٹوٹی پورسن ٹائم لے لے گا پچیس پورسن لے لے گا بات یہ ہے پچھتر فیصد ٹائم میں کیا آ رہا ہے ایشیوز ہم بھی ان پر فوکس نہیں کرتے سٹینڈنگ کمیٹریز کہاں ہیں کیا سٹینڈنگ کمیٹریز نے بھی تک کیا اس میں سپیکر کا رول کیا ہے تیکھئے جو اپوزیشن ہوگی کوئی بھی اپوزیشن ہوگی اس کا کام ہے شور ڈالنا اس کا کام ہے کہ امپریشن دینا کہ نظام چلنی رہا اس کا یہ فرض اپنا پر اب ڈالا ہے کہ ہم نے ایک فضاء مایوسی کی پیدا کرنی کہ سب کچھ ڈوب رہا ہے انڈرسٹینڈبل ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے گورننٹ کا رول ہے کہ گورننس کو سامنے لائے سٹرانگلی لائے یہ گورننٹ کا کام ہے کہ بار بار لوگوں کو بتائے روز جب وہ اٹھ کے نارے لگائیں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے بالکل نارے لگا رہے یہ قوم کو بتائیں سٹینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں بنی بھی آپ بتائیں سٹینڈنگ کمیٹی میں کیوں نہیں آ رہے آپ اگر پی ایسی کے چیئرمن آپ نے ہم نے آپ کو بنا دیا ہے تو بتائیں آپ نے ابھی تا کیا کیا اس کی پرفارمنس آپ نے اپنے رائے پرسیر کیا کیا ہے ہو کیا رائے کہ اب محول ایسا بن گیا ہے کہ ایون اصد عمر جیسا بندہ جو ایسے کبھی بات دیسر نہیں کرتا تھا وہ بھی فکر بازیوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے جاتے ہیں انہوں نے بجٹس بھی جپنی انڈ کی تو انہوں نے کہا آپ چیخیں مارتے رہے اور شکریہ ان کا کے سڑکوں میں نہیں گسیٹا سرکیسٹکلی آگئے جب دلیل ختم ہوتی ہے تو شور شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے اندر آرگومنٹ کی ڈپت ختم ہو جاتی تو آپ کا سرکیزم شروع ہو جاتا ہے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو جو کرنا ہے سماشے کرنے ہیں یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے سیریس ترس لائے اجنڈا سیٹنگ کریں سپیکر ان کا ہے ڈپٹی سپیکر ان کا ہے آپ اجنڈا سیٹ کریں فوس دی اجنڈا اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک گھنٹا کسی کے بولنے سے ہائی جیک ہو گیا تو نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کیسز بنتے ہیں پتہ نہیں کب بنتے بھی ہیں ہم نے تو آج تک ہر کوئی انڈ میں بری ہو جاتا ہے ڈیل انڈ میں حرکی ہو جاتی چاہے وہ نواز سیف صاحب ہیں چاہے شہباز شریف ہیں چاہے زرداری صاحب ہیں چاہے کوئی ہے ڈیلیں ہی آج تک ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں اس لیے ایشو اب جس روش پہ چلی تھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے دو ایشو تھے اکاؤنٹی بیلٹی اور دوسرا ایشو تھائیں گا گورننس اکاؤنٹی بیلٹی پہ مجھے تو خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ نعرہ جونسہ ہے نظام میں کپیسٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس نعرے میں کریڈی بیلٹی نہیں رہے گی ان کو شاہیے کپیسٹی بڑھائیں کاؤنٹی بیلٹی کی خود ہی نعرہ آگے افیکٹی ہو جگا سمیلی گورننس کی بات کریں گورننس شو کریں خود ہی آپ کی ڈیبیٹ آہستہ آہستہ شفٹ کریں گی کلاہ صاحب یہ جو کر رہی ہے ویسے پیٹی یہ سٹریٹیجی ہے یا سٹوپیڈیٹی ہے بڑا خصورت سوال ہے میرا کیا اس کو میں لیفٹ کرتے ہیں میں تھوڑا مالک صاحب کی اس پر مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب باز ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو یونیورسٹیز کے پروفیسر ہونا ان کو ہارورڈ میں ان کو آکسفورڈ میں ان کو لیکچرز دینے چاہے تھے پولٹیکس گورننس بڑا خصورت مالک صاحب کی آپ پتہ ان کی ذہانہ سے ہمیشہ متاثر رہتا ہوں باقی چیزوں سے ہوں نہ ہوں متاثر ان کی ذہانہ سے میں رہتا ہوں سوال یہ ہے یہ ساری جو باتیں بتا رہے ہیں آپ کا خیال ہے ان پر اثر کرتی ہیں یہ اکیڈیمک جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ اب آپ مجھے کہیں مالک سٹاپ سووکن وہ جو بھی سوکنے سر یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں میں یہ بتاؤ ان کا یہ یہ سارے جو ہیں جب آپ نے سٹرکچر کیسا بنا دیا یہ کہتے ہیں تقریر کر لیتے ہیں آپ شباز شریف صاحب جب بھی اٹھیں کوئی تقریر انہیں اپنے مقدمے کے علاوہ کوئی کیے نمبر ایک ان کو کسی نے نہیں سمجھائے کہ حضور آپ کو لائے گیا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں لائے گیا آپ نے قوم کے مقدمے لڑنے انہوں نے کسی طرح قوم کی بات کیے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اچھا پھر کیا کرتے ہیں اپنے مقدمے پر کہانیاں بنا کے اس کے بعد واکوٹ کر جاتے ہیں اپنی کہانی سنا کے اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں پھر بیٹھیں ان کے بھی سنیں پی ٹی اے والوں کی اتنی جورہ تو ان میں ہے نہیں ان کے سنیں ایک چیز میرے سے چودی میں صاحب نے شروع کیا تھا کام یہ آپ نے سٹرکچر کیا کام کیا ہے سٹرکچر انہوں نے مسٹیک جو کی ہے کہ جو ملزم ہیں وہ آپ نے بنا دیا پی اے سی کے چیئرمین اور جو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ ملزم بن کے پیش ہو رہے ہیں میں پی اے سی کی مثال دے رہا ہوں کہ چیئرمین آپ کا آپ کا نیب جو ہے اس نے کیسز کیوں ہیں شباز شریف صاحب یا دیگر لوگوں پہ غلہ پہ صحیح فیصلہ ہونا ہے اب وہ بیٹھ کے اکاؤنٹوبلیٹی کرے چیئرمین نیب شباز شریف کی الٹا شباز شریف ان کی کارے جب آپ نے سٹرکچر اتنا برا بنا دیا ہے بیٹھ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے تو پھر اس کے بعد ڈسٹرشن ہوں گی پارلیمنٹ آپ کی نہیں چلے گی انہیں پہلے دن سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ہم غلت اور قرابت لوگوں کا خلاف ہم آپ کو آکے پوزیشن نہیں دیں انہوں میں بات کی سٹینڈنگ کمیٹیز کی اب سٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین کاؤں لگیں گے اب دس پندرہ سیٹیں جائیں گی ان کو جائیں گے پی امیل نواز والوں کو پانچ سال انہی کا دور رہا ہے آٹھ گئی ہیں جی آٹھ گئی ہیں اب آٹھ چیئرمین ان کے وہ تو آپ یہ بیٹھ کے اپنے دور کی چیزیں نہیں آنے دیں گے اچھا وہاں پہ حمزہ شہباز کو لگانے لگیں ہیں وہاں پبلک کاؤنٹس کمیٹی کا چیرم ہیں وہ اپنے باپ کے کاؤنٹس کا وہ وہاں حساب کرے گا یہ اپنے بھائی کے آکے حساب کریں گے سو آپ نے اس پارلیمنٹ کو مارکری آف پارلیمنٹ کر دیا کرنے والے کاؤں ہیں یہ پولیٹیشنز ہیں بات کریں تو وہ کہتے ہیں سنتا جا سر دھنتا جا پھر تو جو ہو رہا ہے پھر اس کا مطلب یہی سوٹ کرتا ہے بہت شکریہ خلاس صاحب بہت شکریہ ماری صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین کے آج کا پروگرام تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ